ناظرہ بات تھاران ترگت ایک اگیاد بنا نمبر پلیٹ کی کار نے ایک مہلا کو ٹک کر ماری مہلا کو کانپورنگر کے ہیلٹ اسپتال میں بھردی کرائے گیا جس کی لاج کے دوران موت ہو گئی مہلا کے پتر کو سوچنا دی گئی تھی کہ یہ درگٹہ نہیں بلکی گھٹنا ہے اس کی ماں کی مرتیو ایکسیڈنٹ سے نہیں بلکی اس کی ماں کی ہتیا کی گئی ہے جب ہتیا کی پیچھے کا کارنٹ پوچھا تو ان کے پتروں دوارہ بتائے گیا کہ ان کی ماں جی منتی بیٹے کے ساتھ مریمپور اسپتال کے باہر فلوں کا ٹھیلہ لگاتی تھی اور انہی کے بگل میں آروپی منوش کمار بھی جوس ہوا فل کا ٹھیلہ لگاتا تھا جس جگہ مہلا ٹھیلہ لگاتی ہے اس جگہ پر منوش کا پہلے قبضہ تھا منوش اس جگہ کے قبضے کو لے کر مہلا سے پیسے کی مانگ کرتا تھا مہلا نے کچھ دنوں تک اسے پیسے دیئے بعد میں پیسے دینے سے منع کر دیا اس بات کو لے کر منوش اور مہلا میں من مٹاں چل رہا تھا فلس پوچھتاز میں منوش نے بتایا کہ مہلا اسے جگہ کے بدلے میں دو ہزار روپے دیتی تھی جسے اس نے دینے سے منع کر دیا جس کے بعد میں نے اپنے دوست مہیش ناغر جو ای رکشہ چلا تھا تھا مجھ سے کہا کہ پچاس ہزار روپے تک کا کھرچ دوں گا اس مہلا کو راستے سے ہٹا دو جس کے بعد مہیش ناغر اس کے دو دوست ابھے کماروہ گیا پرساد نے ساتھ مل کر اکتے یوجنا کو ساجہ کیا اے وم چاروں نے مل کر یوجنا کے تحت مرتکہ اے وم اس کے پتروں کی رہکی کی وہے اپنی یوجنا کے تحت مائلہ کے اوپر گاڑی چڑھا کر موقع سے بھاگ گئے دیکھیں تھانا نزیرہ باد شیدر میں آٹھ تاریخ کو ایک گھٹنا ایک ایک ایکسیڈنٹ کی سوچنا پرابت ہوئی تھی ساڑھے دس بجے کے آسوا جس میں جائے مندی دیوی کے ایکسیڈنٹ ہوا تھا شروع میں چوکی سوچنا ایکسیڈنٹ کی پرابت ہوئی تھی دورانے اللہ اج ان کی دیتھ ہو گئی تھی تو بیٹے کی طرف سے ایک تحریر پرابت ہوئی تھی کہ منوج جو بغل میں ایک ٹھیلا لگاتا تھا جوس کا ان سے ان کا بیباد تھا پولیس نے سبھی پہلو پہ جانچ کری سی سی ٹی ویز وغیرہ دکھوایا منوج کو جہا ہم لوگوں نے حراست میں لے اور ڈیٹیل پوشتاش کری تو منوج چونکہ بغل میں ہی ٹھیلا لگاتا تھا تو اسی بات کو لے کے رنجش رکھتا تھا اور اسی کے دوارہ اس پوری گھٹنا کو پلان کیا گیا تھا اس کا ایک ساتھی تھا مہیش ناغر مہیش ناغر اس کے دکان پہ آتا جاتا تھا اس کے دوارہ باقی تین جو ویکتی گیا پرشاد ابھے کمار اور امیت ان سے ملوائے گیا ابھے کے پاس گاڑی تھی سوٹ چونکہ وہ لون پہ تھی اس کو پیسے کی ضرورت تھی تو مہیش ناغر اس کو کچھ پیسے بھی دیے لگ بگ بی سیار کے آس پاس اور اس گاڑی کا پریوک کر کے انہوں نے جو جیوانتی ہے ان کو ایکسیڈنٹ دکھایا ایکسیڈنٹ کرا تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور بعد میں چھوٹے ان کی دیتھ ہو گئی اس میں مقدمہ جو ہے ان کے بیٹے کی طرف سے لکھا گیا تھا اور اس میں بھی چار ابھیکت گرفتار ہو گئے ایک ویکتی جو گیا پرشاد پر آ رہا ہے اس کو بھی جل گرفتار کیا جائے گا گیا پرشاد کا رو لیتا ہے کہ یہ بیچ کا ملانے والا ہے سبھی لوگوں کو منوز کا دوست مہیش ناغر مہیش ناغر نے ہی گیا پرشاد کو بتایا کہ ایسی چیزیں کرنی ہیں اسی نے بتایا کہ ابھے کمار اور امیت ہیں ان کے پاس گاڑی ہے یہ پہلے بھی ان کے اوپر مقدمے ناو بستہ سے لکھے گئے لڑائی جھگڑے وغیرہ کے تو ان کی گاڑی کا یوز کر سکتے ہیں تو کچھ پیسے لے کے آپ کو گاڑی دے سکتا ہے تو اس میں یہی رول اس کا ہے کیونکہ یہ بیچ کی کڑی ہے تو یہ بھی اس میں جیل لائے گا ودو ویڈنگ پلازا جو آپ کے لئے لائیا ہے وہدرین ڈزائنز کے کالیکشن جہاں آپ کو ملیں گے ڈزائنر لہنگے ساڑیا and western outfits جیسے پارٹی بیر ساڑیا and dresses کولکتہ کی مشہور دینا ساڑیا بنارس کی مشہور بنارچی ساڑیا اب آپ کے لئے مدرہ میں ہی اپلکت ہے بس آپ کو بڑھانا ہے ایک قدم جو جاتا ہے ودو ویڈنگ پلازا کی طرف تو آج یہ آئے ودو ویڈنگ پلازا اپنے تہوہر کو بنایے اور بھی خاص ودو ویڈنگ پلازا کریشنگر مطرآ